تو ریل می ٹین پرو پلس فائب جی اور ریل می ٹین آج سمارٹ فون سمارٹ فون کے بعد پیش ہیں در پیش ریل می ٹین فور جی کا فرسٹ لک آپ کے سامنے یہ ہے ریل می ٹین کا فورڈ جی فرسٹ لک آپ کے سامنے اور اگر دیزائن کے بعد رکھت تو نو ڈ آو اسمات جو دیزائن ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ جو سمارٹ فون ہے آپ دیکھ سیکhr کے بہت زیادہ سیملر ہے ریل میٹین فائب جی کی طرح لیکن یہ آپ پر جو کلرز ہے وہ چینج ہے یہ جو سمارٹ پون ایک بلیک کلر میں آتا ہے اور یہ یہاں پر ریمبو ڈیزائن میں آتا ہے یا گلو کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہو اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصور قسم کا ڈیزائن لے کے آتا ہے بہت زیادہ فلیش ہے یہ بہت زیادہ چمکدار ہے ریئر سائر پر ڈوال رنگ میں ہے ڈوال کیمرہ سیٹپ ہے اوپر کی طرف فیلیٹی فلیش لائٹ ہے اور پچاس میگا فیصل کی بریننگ کی گئے اور اس مام کے بورٹنگ سام پر ریل می کی بریننگ ہے اور یہ جو سمارٹ پون ہے ایک باکسی ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے فلیٹ ایجز ہے بلٹ کوالٹی پلاسٹک کی ہے جو فریم پلاسٹک کا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ لائو ایمیجز ریویل ہو چکے لہٰذا اب ہمارے پاس جو ڈاؤٹ ہے وہ کوئی بھی نہیں مکمل ہندر پرسنٹ جو تمام جو چیزیں وہ بالکل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے ڈیزائن کے اگر بات کے تو ریل می ٹین فوجی کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے پرسنی زیادہ خوبصورت لگائے جو کلرز ہے اس کلرز کی وجہ سے اس مام کو جو ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ پیارا ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے بلیک کلر بھی کم نہیں ہے لیکن جو دوسرا کلر ہے وہ زیادہ شاندار ہے زیادہ گوب لوکنگ قسم کا ڈیزائن ہے ریل می ٹین فوجی سمارٹ فون کے فرنٹ پر دیا گیا سکس پوائنٹ فور انچ کا ایک فل ایجی پلاس میں شامل ایک سوپر ایمولر ڈسپلی جو کے نائن ٹیئرز کے ہائی ریفریش ریٹ کے ساتھ آئے گا ایک پانچ وال کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اور ابھی کے لئے جو رومرز ہے اس حساب سے یہاں پر بتایا جارہا ہے جو سمارٹ فون ہے ایک سائیڈ فنگر پر سکینر کے ساتھ ہے اب یہ چیز مجھے حضم نہیں ہو رہی کیونکہ ریل می کا جو ایٹس جو نمبر سے ہوتا ہے جو نارمل سمارٹ فون ہوتا ہے وہ مجھ سے انڈسپلی پر سکینر کے ساتھ آدھے اب اس بار کیا سینو کا یہ مجھے نہیں پتا لیکن لیکس اینڈ رومرز کے حساب سے کچھ ایسا ہی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے ریل می ٹین فوج سمارٹ فون میں یہاں پر ایک نیا پروسر یوز کیا گیا ہے میڈیا ٹیکی لیو جی نائنٹی نان کا پروسر جو کہ سکس نیومیٹر کے فیبرکیشن پر بیز رہے جی نائنٹی نائن ایک نیا پروسر ہے اور یہ ہر ایک برانڈ اب یوز کرنے والے ہیں لہذا آپ نے سٹیٹیون رہے ہیں انہا ہے تیار رہے ہیں یہ جو پروسر ہے فیبرکیشن پروسر کاملے لیکن باقی زیادہ اتنا پاورفولی اتنا در ایکسائٹنگ نہیں ہے جو جی نائنٹی نیس کا جو پروسر ہے تو لہذا آپ کو بہتر آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پرفارر میں سیملر ہوگی کیونکہ جی پیو سیم ہے جی پیو سیم ہے جی پیو سیم ان کا سیملر جی پیو تو پرفارر میں سے کہاں سے بہتر آئے گی صرف فیبرکیشن پروسر کاملے جس کا مطلب ہے کہ پاور ایفیشنٹ ہوگا بیٹری تائیمنگ زیادہ ہوگی جو پاور کنزیو میں وہ کام کرے گا باقی یہ جو سمارٹ پھونو ایڈ جیب نیم ایک سو ٹائز ویل اگر ایڈ میں آئے گا ایڈ ایڈ ٹو پائنٹو کا سو ٹائپ ہوگا ایڈ ڈائی ٹو ہوگا اور ریل میو آئی تری پائنٹ زیرو کا ورزن آپ کو دیکھنے کو ملے گا مجھے پرفارنس بائی زیادہ شکایت نہیں ہے کیونکہ جی نائیٹ نائم بھی ایک کیبل پروسر ہے اور اگر یہ جو سمارٹ پھون انڈر فیفٹی کیمیات ہے تو ڈیفنیٹ ہی کافی زیادہ بہترین قسم کا سمارٹ پھون ہوگا ریباسنوں کے کیمرہ سے تو یہاں پر یہ جو سمارٹ پھون ہے اس مام کے ریئر سائٹ پر دو ہی کیمرہ سے جو مین کیمرہ ہے وہ پچاس میگاپیسل کا ہوگا اور اب یہاں پر ایک دوسرا جو سنسر ہے جو سکیپ کر رہے ہیں برانڈس میری سمجھ سے بلکل بھی باہر ہیں جبکہ فرمٹ پھون یہ جو سمارٹ پھون ہے پانچول کیمرہ میں سولہ میک اپسل کی سیلفی کیمرہ کے ساتھ آئے گا تو دیکھتی کہ یہ جو سمارٹ پھون کا کس سارا کی کیمرہ لے کے آتا ہے ویسے جو پروسر ہے یہ ٹوکی کی ریکارڈنگ کی کیپیویلٹی رکھتا ہے اور فلیٹی پلاس سکسٹی فرم پر سیکنڈ پر کار سکتا ہے تو کتنا یہاں پر امپرومنٹ کرتے ہیں ریال میں والی کتنے زیادہ سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں یہ تو الگ کہانی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ٹوکی کی ریکارڈنگ دیفنیٹی یہاں پر ہونی چاہیے اور ایک بہترین قسم کا کیمرہ اس سمارٹ پھون میں دینا چاہیے اپٹیمائزیشن بہتر ہو تاکہ ہمیں بہترین قسم کا ریزلٹ پروائیڈ کیا جا سکے ریال می ٹین فورج سمارٹ پھون کے ابھی یہاں پر فرس لک ریویل ہو چکے اور کچھ لیکس اینڈ رومرز ہے پرائیس اور لانچ کے بارے میں کوئی بھی کنورمیشن نہیں لیکن چاننج مارکٹ میں جو سمارٹ پھون ہے فرس ویک آف نومبر میں یہ لانچ ہو جائے گا ریال می ٹین فورج سمارٹ پھون میں پانچ در میچ کی بیٹری دیگی یہ تائیس وارٹ کی فاس شارج ہے ٹائپ سی کی نیٹیوٹی ہے تری پانچ فائی مارڈ جک ہے یہ چیز مجھے کافی بہتر لگی ہے فاس شارجنگ کو بڑھا دینا چاہیے پانچ پچاس سوارٹ کیا پر دیفنیٹ ہونی چاہیے کیونکہ اب یہ سمارٹ پھون ہے کافی ایک بڑے پرائیس کی سہادہ تھے تو فاس شارجنگ بھی انکریز ہونی چاہیے آپ کا اس مام کے بارے میں کیا خیال ہے کیا تاثرات ہے اللہ حافظ